جیولن کنگ ارشد ندیم نے سینے پر سونے کا تمغہ سجا لیا پیرس کے اتلیٹک سٹیڈیو میں رنگ رنگ تقریب پاکستانی اتلیٹ ارشد ندیم کو گولڈ میڈل پہنایا گیا دوسری پوزیشن پر بھارت کے نیرے چوپڑا کو چاندی کا تمغہ دیا گیا تیسرے نمبر پر رہنے والے گرنیڈا کے انڈریسن پیٹرز کو کانسی کا تمغہ پہنایا گیا ارشد کی شاندار کارکردگی کی بدولت پاکستان نے چالیس سال بعد علمپکس میں گولڈ میڈل جیتا ارشد ندیم نے بانوے آشاریہ نو سات میٹر تھو کر کے دنیا کو حیران کر دیا ارشد نے فانل مقابل میں دو بار نوے میٹر سے آگے تھو پھینکی پاکستانی اتلیٹ نے آخری کوشش میں کیانوے آشاریہ سات نو میٹر تھو پھینکی ان کے مقابل کوئی حریف نوے میٹر سے زیادہ تھو نہ کر سکا یہ عبان پاکستان کے فرزند ارشد ندیم کو پاکستان کا پرچم پیریس اولمپکس بیس سو چوبیس میں بلند کرنے اور چالیس سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل کا حق دار بنوانے پر مبارک بات پیش کرتا ہے اولمپک کی تاریخ میں سب سے لمبی جیولن ترو کرنے کا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے اس شاندار کامیابی پر میں ارشد ندیم کو اس ایوان کی طرف سے اور اپنی طرف سے مبارک بات اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ارشد ندیم کی کامیابی سے حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر آ گئی قوم اسمبلی میں قرارداد منظور کر کے ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا گیا قومی ہیرو کو عالی ترین سیول ایوارڈ سے نوازنے کی سفارش کر دی گئی شیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے زارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل لا کرنا ممکن کو ممکن کر دکھایا پوری قوم ارشد ندیم کی جیت پر فخر کرتی ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ارشد ندیم نے چالیس سال بعد قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے پاکستان باپسی پر ان کا شاندار استقبال کرنا چاہیے راہنما امکیم مصطفیٰ کمال نے کہا ارشد ندیم پاکستان کا فخر ہیں وزیر دفاع خواہ جاسف اولمپکس اسوسییشن اور کھیلوں کی تنظیموں پر برس پڑے کہا سیاستدان اتنی سیاست نہیں کرتے جتنی سپورٹس اسوسییشن والے کرتے ہیں کھیلوں کی اورگنیزیشن میں جو بیٹ جاتا ہے وہ جانے کا نام نہیں لیتا سپورٹس اسوسییشن کو سیاست سے پاک کیا جائے ارشد ندیم نے اقام کر سر بلند کیا ہے تین دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولڈ ملا جس طرح بے سرو سامانی میں ہمارے ہیروز جد و جہد کرتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے بلاول بھٹو نے ملک میں سیاسی بہران کا ذمہ عدلیہ کو قرار دے دیا قوم اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے ایک ادارہ پارلیمان میں بار بار مداخلت کرتا ہے اس ادارے نے سیاست میں چائے کی پیالی کے طفان کو ایک بڑے بہران میں تبدیل کر دیا ملکوں آئمی بہران میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے ہماری عدلیہ نے ارشد ندیم کی طرح ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے عدلیہ اتنی قابل ہے کہ نہ صرف عدالت چلاتی ہے بلکہ ڈیم بھی بنا سکتی ہے آج کل ملک میں نفرت کی سیاست اروج پر ہے عوام کے مسائل پر توجہ دینا ہوگی بلاول بھٹو حکومتی ناکامی نظرانے پر بخلا گئے ہیں بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں سعودی مہمان آئے مگر بلاول بھٹو نے غلط تاثر دیا بلاول بھٹو کی حکومت نے بجلی پھر مہنگی کر دی ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے چیئرمن پیپلز پارٹی پر وار کہا پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے باہر گروہ کھڑتالی کیمپ موطل کر دیا چیئرمن پیٹر آئے ویرسٹر گوھر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے آئینو قانون کے مطابق ہیں ہمارے ایک تالیس ممبران اسیمبلی الیکشن ایکٹ قانون سازی کو چیلنج کریں گے محمود خان اچکزائی اور دیگر جماعتیں بھی قانون سازی کو چیلنج کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کا نوٹفیکیشن فوری طور پر جاری کیا جائے سیاست میں مفامت کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے پی ٹی آئی سے مذاکرات ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں جیو آئی کے سربراہ مولانا فضل ریمان کہتے ہیں سیاست میں شدد پسندی اختیار کریں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے مسائل کے حل کے لیے حکومت کو سنجیدہ ہونا پڑے گا ملک کے حالات اچھے نہیں لیکن اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ انہیں ٹھیک ہی نہ کیا جا سکے سیاست دانوں کو کسی ایک پوائنٹ پر اکھٹا ہونا ہوگا ملک اور قوم کی خاطر مذاکرات کی عمل کو جاری رہنا چاہیے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر سے امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر صلی اللہ بن محمد کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلیں خیال ملاقات میں پاک سعودی تعلقات پر اتمنان تظہار آرمی چیف نے موزز مہمان کا خیر مقدم کیا کہا امام مسجد نبی کا دورہ پاکستان پاکستانی عوام کے لیے عزاز کی بات ہے امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر صلی اللہ بن محمد بولے پاکستان کا مسلم دنیا میں ایک اہم مقام ہے پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے امام مسجد نبی نمت مسلم آکیام نے اس تحکام اور اتحاد کے لیے دعا کی پاکستان اور چین دوستی کے مضبوط رشتے میں بندے ہیں برادرانہ تعلقات کو مضبوط تجارتی تعلقات میں تبدیل کریں گے وزیراعظم شباہ شریف کی کراچی میں بین الاقوامی کمپنیز کے نمائندوں سے گفتگو کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں بی ٹو بی پر توجہ دی جا رہی ہے بین الاقوامی فوڈ اور ایگری کلچر نمائش کی تقریب سے خطاب نے کہا کہ آئندہ سال کے لیے ذرعی برامدات کا حدف سات ارب ڈالر ہونا چاہیے ذرات میں ترقی کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرنا ہوگی وزیراعظم کا ایک ہزار ذرعی ماہرین کو تربیت کے لیے چین بھیجنے کا اعلان وزیراعظم شباہ شریف سے وزیراعظم مراد علی شاہ کی ملاقات مختلف ترقیاتی منصوبوں اور مسائل پر باتچیت ہوئی پیپلز پارٹی سندھ میں گورنر کامران ٹیسوری کے پیچھے پڑ گئی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تبدیلی کی بازگشت پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے گورنر سندھ بدلنے کا مطالبہ کر دیا نائب وزیراعظم اسحاق دار سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات گورنر کے لیے بشیر میمن جسٹس ریٹائرڈ مقول باقر اور ایک سنتکار کے نام پر غور ایم کیوم پاکستان نے گورنر سندھ کی تبدیلی کو فاہیں قرار دے دیا متحدہ کنوینر خالد مقول صدیقی کہتے ہیں دن بھر وزیراعظم کے ساتھ رہا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی حکومت ایسا کوئی فیصلہ کرتی تو اعتماد ملیا جاتا جو کیپ ہے حابنے کا اور جیتنے کا ایک را بنتا ہے جہاں پر ٹرن نوٹ زیادہ ہے وہاں پر ایک پارٹی جیتی ہے جہاں پر ٹرن نوٹ کم ہے دوسری پارٹی جیتی ہے جو سبائی سملی اور قومی سملی کے ٹرن نوٹ ہیں ان میں بھی 41 پرسن سے زیادہ کا فرق ہے تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ ہمیں نظر آیا ہے پتن نے این ایک سوٹھائیس سے آن چوہدری کی کامیابی پر سوالات اٹھا دیئے پتن کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ این ایک سوٹھائیس میں ایک لاکھ سے زائد ووٹوں کا حیر پھیر کیا گیا آن چوہدری کے جیتے پالنگ سٹیشن پر غیر معمولی ٹرن آؤٹ تھا ایک سو اکتر پالنگ سٹیشن پر ٹرن آؤٹ آسطن اسی فیصد تک گیا تین تیس پالنگ سٹیشن پر ٹرن آؤٹ نوے فیصد سے زیادہ تھا این ایک سوٹھائیس کے ایک پالنگ سٹیشن پر ٹرن آؤٹ سو فیصد بھی رہا نانچی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پتن سربراس سربرباری نے کہا کہ قومی اور سبائی اسمبلی کے ٹرن آؤٹ میں اکتالیس فیصد سے زیادہ فرق تھا پنجاب اور بلوچستان میں مونسون بارشوں کا زور سبائیدار حکومت لاہور میں تیز بارش سے جلتھلے کھو گیا محکمہ موسمیات نے لاہور میں اگلے تین دن بارشوں کی پیش کوئی کر دی ساہیوہ و لوکارہ آرفالہ اور دیگر شہروں میں بھی عبر رحمت بلوچستان کے علاقے سنجابی میں تیز بارش سے نشبی علاقے زریاب چوتیر شیرین کاجہ کے پہاڑی سلسلوں میں سلابی ریلے سے زیارت کوئٹا روڈ بند وادی زیارت میں بھی گھر چمک کے ساتھ بارش سے سلابی صورتحال سڑکوں پر ٹرافک موطل بارش کا پانی باغات اور قریبی ریسٹورانٹ میں داخل